بلکل آپ ایسی بیٹریز مارکیٹ میں آنے والی ہیں جو چھے گناہ زیادہ بیک اپ دے گی آپ کا ایک موبائل ایک دن کام کرتا ہے نا اب وہ چھے دن کام کرے گا آپ کی گاڑی اگر سو کلومیٹر ایک بیٹری کے اوپر بیک اپ دیتی ہے نا تو وہ پھر چھے سو کلومیٹر ایک ہی بیٹری کے اوپر بیک اپ دے گی تو بیٹریز کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بہت بڑی ریولوشن آنے والی ہے بہت بڑی دنیا کی یونیورسٹی نے اس میں ریسرچ کو کامیاب کر لی ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں یہ بیٹریز مارکیٹ میں ہوں گی ہر بیٹری کی لائف اور ہر بیٹری کا بیک اپ چھے گناہ ہونے والے ہیں تو اس کے پیچھے کونسی ایسی ٹیکنالوجی تھی جو سائنٹس نے اچیف کر لی ہے اور وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ میں اب آپ کے ساتھ ساری ڈسکشن کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے انجنئر سلمان اور بہت 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 بیٹریز کی تکنالوجی میں ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے حال ہی میں سٹینفرڈ یونیورسٹی جو دنیا میں بہت بڑی انجنئرنگ اور سائنس کی ریسرچز میں مانی جانے والی یونیورسٹی ہے اور کافی زیادہ کام وہ لوگ کرتے ہیں انیو ٹیکنالوجیز میں تو انہی کے سائنٹس نے کافی زیادہ بیٹری کے بیک اپ کو امپروف کرنے کی کوشش وہ لگے ہوئے تھے وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ سٹوریج رکھنے والی بیٹری کو جو ہے وہ ایجاد انہوں نے کر دیا اب بیٹری کے پیچھے کونسیپ کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیٹری میں ہوتا کیا تو بیٹری میں ساری جو لیتھیم کی یا سوڈیم کی جو بیٹریز ہیں ان کے اندر جو کمپاؤنڈ استعمال ہوتا ہے وہ سوڈیم کلورائیڈ یا لیتھیم کلورائیڈ کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے جو الیکٹروڈ ہوتے ہیں پلس اور मینس اس میں یہ ہوتا ہے کہ الیکٹران جو ہوتے ہیں وہ چارجنگ کے دوران اگر پلس سے منس کی طرف جا رہا ہے تو ڈشچارجنگ کے دوران وہ منس سے پلس کی طرف جا رہا ہوتا ہے اب میں ہمیں مثال دے رہا ہوں کہ جو الیکٹران کی ڈائریکشن ہوتی ہے وہ چارجنگ اور ڈسچارجنگ کے دوران ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اگر لیٹس ہی ہم لوگ لیٹھیم کلورائٹ کی کمباؤنڈ کو استعمال کر رہے ہیں تو بہت سے سائنٹسٹ پہلے سے اس چیز میں لگے ہوئے تھے کہ ہم لوگ اسی بیٹری کی جو سٹورج کیپیسٹی اس کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں تو سارے کے سائنٹسٹ ایک ہی ٹیکنیک کو جو ایک عام سی ٹیکنیک ہے اس کو استعمال کرتے ہیں کوئنٹیٹی آف کلورین ہے اس کو ہم پڑھا دیں تو وہ جو پوزیٹیو الیکٹروڈ تھا اس کو وہ بڑے سے بڑا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کی کنسٹریشن کو زیادہ سے زیادہ کر رہے تھے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کلورین ہے وہ بہت زیادہ رییکٹیف کمپاؤنڈ ہے تو وہ جتنا زیادہ یہ لوگ بیک اپ کو زیادہ کرنے کی بیٹری میں کوشش کرتے تھے تو کلورین کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہے تو کلورین جو ہے تو وہ زیادہ تیزی سے ڈسچارج ہو کر بیٹری کی لائف کو ڈیمیج کرتا تھا مطلب جتنا ہم چارجنگ سٹورج کیپیسٹری کو بڑھاتے رہتے تو اتنا زیادہ ہمیں جو بیٹری کی لائف ہے یہ جو اس کی کوائلیٹی ہے وہ ڈیگریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ اس کی پرفارمس میں کافی زیادہ فرق پڑھا تھا پھر سائنٹس نے ایسا کیا کہ یار انہوں نے کہا کہ اب یہی پرانے طریقے کو مزید استعمال کیے بجائے ہم لوگ کسی اور کمپاؤنڈ کو استعمال کریں تو لیتھیم کلورائیڈ کے بجائے انہوں نے لیتھیم تائنول کلورائیڈ کو استعمال کیا انہوں نے الیکٹروڈز کے اندر کاربن کو استعمال کیا کاربن کے کمپاؤنڈ کے اندر یہ کیاپی بلیٹی ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ فرز ہوتی ہے فرز کا مطلب اس کے اندر کافی زیادہ سراخیں ہوتی ہیں ہولز ہوتی ہیں جس طرح ایک امارت ہو جس کے اندر بہت زیادہ کمرے خالی ہوں تو کاربن کی مثال ہی سی طرح کاربن کے سٹرکچر کی تو انہوں نے جب اس کو استعمال کیا اور جو لیتھیم تائنول کلورائیڈ ہے اس کمپاؤنڈ کو استعمال کیا تو اس کاربن کی جو ہولز ہے اس زیادہ کلورین کو جو ہے وہ ڈالنے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے مطلب زیادہ سے زیادہ کلورین کو یہ لوگ پوزیٹیو الیکٹروڈ کے اندر سٹور کر پائے اب اس کے بعد کیا ہوا اب اس کے بعد ہی ہوا کہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ بیٹریز ہائی سٹوریج کے اندر فیل اس وجہ سے ہوتی تھی کہ کلورین جو ہے وہ زیادہ رییکٹیو ہے تو زیادہ مقدار میں جب یہ کلورین کا الیکٹروڈ بناتے تھے یا اس کو اس کے اندر رکھتے تھے تو وہ زیادہ رییکٹشن ہونے کی وجہ سے اس کی لائف خراب ہو جاتی ہے اب یہ جو ہولز کے اندر کلورین زیادہ سے زیادہ سٹور ہو چکے تو کلورین کے زیادہ تر مالیکیول کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ دوسری ہولز کے اندر کلورین پڑے ہوئے ہیں مطلب یہ ایک کلورین کو دوسری کلورین سے علیدہ انہوں نے اس طرح رکھا ہوا ہے تو اوورال کلورینز جو ہیں وہ کافی زیادہ اس میں بھی رییکٹیو ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ جو سینس آف رییکشن ہے وہ ذرا سا سلو ہو جاتا ہے تو اسی سائز کی بیٹری کے اندر یہ لوگ کامیاب ہو گئے زیادہ سے زیادہ کلورین کو سٹور کرنے میں جس کی وجہ سے تاریخ میں سب سے بڑا ٹویل ہنڈرڈ میلی ایمپیئر آور جو ہے انہوں نے بیک اپ جو ہے وہ اچیف کی ہے پر گرام آف دا الیکٹروڈ تک دو سو میلی ایمپیئر آور پر گرام سے زیادہ الیکٹروڈ ابھی تک ڈیزائن نہیں ہوا لیکن انہوں نے فرس ٹائم بارہ سو پر یہ لوگ دو سو سے اٹھ کر بارہ سو پر اس کو لے کر گئے اور پریکٹیکلی وہ بیٹریز انہوں نے ڈیزائن بھی کی ہیں سب سے بڑی اپلیکیشن جو ان بیٹری کی ہوگی وہ الیکٹریکل کار جو میں نے اس دن بھی ویڈیو بنا کے آپ کو بتائیں کہ الیکٹریکل کارز کی بیٹریز بیک اپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو اب بیک اپ جو ہے اسی بیٹری کے اندر بہت زیادہ بیک اپ ہمیں موبائلوں کی بیٹریز جو ہوں گی وہ پورا پورا ہفتہ کام کر پائیں گی اسی طرح جولٹا بائک ہو گیا الیکٹریک بائک جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی بیٹری بیک اپ کافی زیادہ امپروف ہونے والے تو انشاءاللہ اب ایسی مجھے ہمیں تو حیران کی ہے کہ اب الحمدللہ جس ملک میں الیکٹریکٹریٹی کا شارٹ فال بھی ہو گا نا تو اس ملک میں اور پر استعمال کیا جائے گا پورے پورے اس کے گرڈ بنائے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ انرڈیز جو ہیں وہ ان کے اندر سٹور کیا جائے اور ان انٹرپٹڈ الیکٹریکٹریٹی جو ہے وہ اپنی سٹیٹیزنز کو جو ہے تو وہ پروائیڈ کی جائے تو بیٹریز کی ٹکنالوجی کے اندر بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے اور فیوچر میں کچھ ہی مہینوں میں یا ایک سال میں ہمیں اس کی پریکٹیکل اگزامپلز جو ہیں وہ ہمارے مارکٹس میں اور ہمارے گروں میں انشاءاللہ نظر آئے گی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک سوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ